موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلی آلیه وصحبه اشمعین اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا جس میں راتوی دن کی طرح ہے اس کی رات میں بھی روشنی ہے اس کے دن میں بھی روشنی ہے اس راستے میں اندھیرہ نہیں یعنی کوئی کم ہو جانے والی بات نہیں کمرہ ہونے والی بات نہیں ہاں جو اس راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا لا يزیغانہا اللہ حالک جو میرے بتائے راستے سے ہٹے گا وہ ضرور ہلاک ہوگا اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک اور اپنے حبیب کے ذریعے زندگی کے تمام شعبہ جات پر روشنیں ڈالی ہیں دو دن پہلے ہم معاشرت کو بیان کر رہے تھے جس میں خامد اور بیوی کے تعلق کو میں نے بیان کیا اور یہ اس میں بتلایا لباس سے اور حرص سے کہ یہ بہت عظیم و شان رشتہ ہے اسے بچانے کے لیے اسے صحیح چلنے کے لیے رہنمائی کی خاطر سیکڑوں آیات اتاری گئی ہیں کسی رشتے کی وضاحت کے لیے اتنی آیات نہیں جتنی خامد اور بیوی کے لیے آیات اتاری گئی ہیں اس کے باوجود بھی دنیا اختلاف کی جگہ ہے امتحان کی جگہ ہے نہیں بنتی تو پھر جدائی کبھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اگر نہیں بن رہی تو جدہ کیسے ہونے اس کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا اب غز الحلالِ الطلاق حلال چیزوں میں اللہ کو جس سے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ طلاق ہے کہ آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی طلاق سے بچنا جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش کام اٹھتا ہے لیکن اس کے باوجود نہیں بنی نہیں بنتی تو اللہ نے جدہ ہونے کا طریقہ بتایا ہے ہمارے دیس میں اتنی ظلمت اور اتنی اس معاملے میں جہالت ہے کہ نہیں جانتے کیا کرنا ہے طلاق ایک ہی دفعہ میں تین طلاق اور پھر نفرتیں لڑائیاں جھگڑے میں چاٹ گیا ہوں دو دفعہ گیا ہوں تو وہاں کی معاشرت ایسی خوبصورت ہے کہ ایک بھائی کی بیوی سے نہیں بنی اس نے طلاق دے دی تو دوسرا بھائی عدت کے بعد اس سے شادی کر لیتا ہے نہ بڑے کو نرازگی ہوتی ہے نہ کسی ماں باپ کو نرازگی ہوتی ہے نہ وہ اس میں کوئی شرم اور عار محسوس کرتا ہے کہ میں نے بھائی کی بیوی سے میں نے شادی کر لیتا ہے اور مولی امین ہے وہاں رائیونڈ سے پڑے وہاں ہوتے ہیں مفتی ہیں اب تو سودان چلے گئے کہ مولانا صاحب یہاں آٹھ بچوں کی ماں بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے عدت ختم ہوتی اس کی شادی ہو جاتی ہے یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے متلقہ کی شادی کا اور بیوہ کی شادی کا اور طلاق ہو جائے تو کوئی نفرت کوئی لڑائی کوئی جھڑا نہیں ایک تو یہ ہے نبھانا چاہیے اور آخر حد تک نبھانا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ نہیں نبھ رہا رشتہ تو ہمارے ماحول میں یہ ہے نبھاؤ ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی نبھاؤ جیسے بچوں کی خاطر قربانی دو لڑکیوں سے کہا جاتا ہے بچوں کی خاطر قربانی دو بچے رول جائیں گے نبھاؤ وہ روتی ہے پیٹتی ہے کہ میرا نہیں گزارہ ہوتا مجھے زلیل کیا جاتا ہے نہیں نہیں نبھاؤ یہ بھی ظلم ہے ایسے لڑکی بدتمیز ہے اور لڑکا شریف النفس ہے وہ کہتا ہے میرا نہیں گزارہ ہوتا میں نہیں اس رشتے کو نبھاؤ سکتا مام اب نہیں نبھاؤ ہماری بھتیجی ہے ہماری بھانجی ہے ہماری فلانی ہے ہماری فلانی ہے نبھاؤ یہ جو جبر کر کے نبھوانا ہے یہ بھی غلط میرے نبی نے تیرہ نکاح کیے تیرہ گیارہ آباد کیے دو کو نکاح کے بعد رخصی سے پہلے طلاق دیتی تو میرے نبی نے طلاق دی ہے میرے نبی کی بیٹیاں رقی امو قلصوم کو طلاق ہوئی ہے تو مجبور کرنا میں گاؤں میں تھا کوئی آٹھ نو بجے گاؤں میں تو آٹھ نو کافی لمبا ٹائم ہوتا ہے تو ایک لڑکی گیٹ سے اندر آگی ساتھ ایک بچہ میں بڑا حیران ہوں کون ہو کہ جو میں جھنگ سے آئی یہاں کیا کرنے آئی کہ میری جان بچاؤ کیا ہوا ہے کہ میرا خامد روزانہ مجھے مارتا ہے کوئی دن خالی نہیں جاتا میں ماں واپ سے کہتی ہوں میرا گزارہ نہیں مجھے طلاق لے دو وہ کہتا ہم تمہیں قتل کر دیں گے اگر تُو نے طلاق کا نام لی اسی کے ساتھ گزارہ کرو تو آپ اللہ کے واسے میری جان چھڑا دو میرے ماں واپ سے کہو مجھے یوں روزانہ زباہ ہونے سے بچا لیں یہ نمونے بھی ہیں یہ بھی غلط ہے اللہ نے طلاق رکھے اس لیے ہے کہ اگر لڑکی کا گزارہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے وہ کہتی ہے اببہ میرا گزارہ نہیں ہے میں نہیں چل سکتی اچھا بیٹا طلاق لے لیتا جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے اور جو ہو رہا ہے نئی نبھاؤ نئی نبھاؤ نئی نبھاؤ یہ بھی نہیں کرنے چاہیے خاص طور ہمارے دیہاتوں میں اور ہمارے جو زمیدار کرانے ہیں ان میں ہو جانے شادی اب طلاق نہیں ہو سکتی وہ ساری زندگی ان کی نہ بنے مارے گالیاں دیں طلاق نہیں دینی وہ لڑکی کی زندگی الگ برباد ہو جاتی ہے اور لڑکے کی زندگی الگ برباد ہو جاتی ہے اور ساری زندگی ان میں نبھاؤ نہیں ہوتا اور صرف طلاق کے لفظ سے بچنے کے لیے دو زندگیوں کو برباد کر دیتے اپنی آنانیت پر اس کو قربان کر دیتے تو نبیوں نے طلاق دی اسمیل علیہ السلام نے طلاق دی اور نبھا کے واقعات دونوں واقعات موجود نو علیہ السلام کی بیوی کافر تھی طلاق نہیں دی نبھا کیا ہے لوت علیہ السلام کی بیوی کافر تھی طلاق نہیں دی نبھا کیا ہے اسمیل علیہ السلام کو اشارہ کر گیا ابراہیم علیہ السلام کے چوکٹ بدل لوگوں نے طلاق دے دی تو یہ دونوں طرح کے واقعات موجود ہیں پہلی کوشش جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ ہے نباہ کرنا نباہ کرنا کہ یہ عظیم و شان رشتہ ہے اور اس کو چھوٹ چھوٹی باتوں پر قربان نہیں کرنا چاہیے برداش کرنا چاہیے اگر برداش کر لیں تو امام غزالی کی ایک روایت یاد آگئی کہ جس کی بیوی نافرمان ہو بدتمیز ہو اور وہ اس پہ صبر کرے تو اسے وہ عجر ملے گا جو لوت علیہ السلام اور نو علیہ السلام کو ملا اور جس کا خاند بدتمیز ہو بداخلاق ہو انسانیت سے گرہ ہوا ہو اور اس کی بیوی صبر کرے تو اسے وہ عجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو فیرون کے ساتھ ہی حضرت آسیہ نے جان دے دی اپنے آپ کو ختم کر دیا فیرون نے سولی پہ لٹکا دیا تو گھر کی زندگی کو بچانا یہ اولین بات ہے لیکن یہ شک بھی ہے لہذا آج تھوڑا سا اس پہ میں بات کروں گا کہ اگر نباہ نہیں ہوتا اور کسی شکل میں بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے پہلے سمجھانا بجانا ہے پھر اگر سمجھانے بجانے سے کام نہیں بنتا ہے تو پھر اپنے بڑے بڑوں میں سے ایک لڑکی کا گھر کا کوئی بڑا آ جائے ایک لڑکی کے گھر کا کوئی بتاو کتنی اللہ نے توقید فرمائی اور کتنا احتمام فرمایا کہ بھئی جلدی نہ کرنا پڑھ لکھے طبقے میں طلاق بہت زیادہ ہو گئی اور اس کی وجہ ادب میں برداشت ہے اور ہائر سوسائٹی میں طلاقیں بہت زیادہ ہیں نہ لڑکے میں برداشت ہے نہ لڑکے میں برداشت ہے اور ادب آداب نہ کسی نے سکھائے ہیں نہ کسی نے بتائے ہیں تو چھوٹ چھوٹی باتوں پر طلاق ہو رہی ہے گھر مٹ رہے ہیں گھر ختم ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میاں بیوی آپس میں نہیں جڑ سکے اور ان کے ساری کوشش کے باوجود لڑکی کوشش کر رہی ہے نہیں کام بنا لڑکا کوشش کر رہا ہے نہیں کام بنا تو پھر ایسا کرو کہ ایک بڑا آدمی آ جائے لڑکی کے رشتہ داروں میں سے اور ایک آ جائے لڑکی کے رشتہ داروں میں دونوں مل کر وہ بیٹھ کر ان کی صلح صفائی کی کوئی بات کریں اگر پھر بھی نہیں ہے تو پھر طلاق ہے لیکن طلاق کا طریقہ کہا ہے اطلاق مرتان فامساکم بمعروفن او تصریحن بے احسان ولا یحل لکم من تاخذو ممہ آتیتون شیئن الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ یہ جو کٹھی تین عدالت میں گئے لکھو تین اور مو سے بھی بولیتے کٹھی تین پھر اپنے لئے ایک دیوار کھڑی کر لیے کہ اب رجوع بھی نہیں ہو سکتا ہے تو شریعت میں طلاق کا طریقہ کیا ہے کہ جب عورت پاک ہو تو اس کو ایک طلاق دے ایک طلاق کے بعد یہ الگ ہو گئے لیکن رہیں گے ایک ہی گھر میں تو لیکن دوبارہ کبھی ندامت ہو اور دوبارہ رشتہ قائم کرنا ہو تو راستہ موجود ہے کہ بھئی آجو دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں عدت گزر جانے کے بعد ایک کے بعد ہم نکاح کر لیتے ہیں اور عدت کے اندر جب چاہے رجوع کر لیں پھر نہیں دل کھلا تو چلو بھئی دوسری طلاق دے دو تیسری مد دو اتطلاق مررتان دو طلاقیں ہیں تیسری کو روک لو مد دو نہیں کوئی چونکہ اس کے بعد ضرورت ہی کوئی نہیں تیسری طلاق دینے کی ایک طلاق دینے کے بعد طلاق دینے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے اگر الگ ہونا ہے تو ہو گئے اور اگر جڑنا ہے تو جڑنے کا راستہ موجود ہے اور اگر زیادہ ہی غصہ ہے تو دو دے دیا بس کرو اب تلاق مررتان اب تیسری مد دو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفُ وَتَصْرِحُمْ بِعِحْسَان پھر ایسا کرو کہ صلح کر لو اور آپ اس میں مل جاؤ گلے مل جاؤ اور اگر صلح نہیں ہے تو پھر اس کو روانہ کرو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ احسان کے ساتھ دھکے دے کر نہیں لڑائیاں کے ساتھ نہیں ایک والد نے مجھے فون پہ ایک نوجوان آیا کہا جی وہ بس آپ کا ایک فون ہوگا میرا گھر آباد ہو جائے گا کیا ہوئے کہ بس وہ میں نے طلاق دے دیئے تو اب وہ والدین بھیج نہیں رہے تو میں نے تو کچھ میں نہیں کہا میں تو صرف طلاق کہا تھا تو بس ہو تو میں نے اس کے والد کو فون کیا تو وہ نے کہا جی آپ صورتحال سن لیں اس کے بعد آپ جو کہیں کہ میں کر دوں کہ اس نے مجھے بلائیا میں اس کے گھر گیا ہوں تو میری بیٹی زمین پر لیٹی ہوئی تھی اور یہ اس کو مار رہا تھا اور مارتے مارتے کہہ رہا تھا لے جائے اس کو ساتھ گالیاں دے رہا تھا میں نے اس کو طلاق دے دیئے تین لفعہ اس نے میرے سامنے کہا میں نے کہا تو تم بدوقت تو میرے پاس کیا کرنے اپنے گھر کو آگ لگا کہ مجھ سے کونسی فائر بریڈ چاہتا ہے جس سے میں تیرے گھر کی آگ بچھا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے طلاق مرتان ہے پھر امساکم بے معروف ہے اور تصریحم بے احسان ہے کیا خوبصورت بات کہ اب اگر صلاح ہو گئی ہے تو پشلی باتیں یاد نہیں کرنے امساکم بے معروف تو نے یہ کیا تھا تو نے یہ طلاق دی تھی میں نے تمہیں طلاق دی تھی ان باتوں کو دفن کر دو مٹا دو اور اگر فارغ ہونا ہے تو پھر اس کو عزت اور احترام سروانہ کرو قطع تعلق نہ کرو نفرت نہ پیدا کرو لڑائی نہ پیدا کرو جھگڑا نہ پیدا کرو دشمنی نہ پیدا کرو یہ ساری باتیں ہمارے ہم دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے قرآن کا تفصیل سے جزورہ بقرہ میں تین رکو اس پر آ رہے ہیں میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیا باروان تیروان چودہ تین رکو مسلسل طلاق پہ آئے ہیں طلاق پہ آئے ہیں طلاق پہ آئے ہیں تو اللہ تعالی سب کے رشتے آباد رکھے سب کے گھر آباد رکھے گھروں کو توڑنے والی کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں سن 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 کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ننانوے فیصد جو گھر ٹوٹتے ہیں اس زبان کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں ایک فیصد کوئی اور سبب ہوتا ہے لیکن چلو تھوڑا سا نیچے آجو پچانوے فیصد گھر اس زبان کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں پانچ فیصد کوئی اور اسباب ہوتے ہیں تو بچوں اپنے زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو اور زندگی بھر کا ایک سبق ہے برداشت کرنا سیکھ لو میرے نبی کا فرمان ہے یغلبنالکریم ویغلبہناللعیم شریف آدمی اپنی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے کمینے کا لفظ استعمار کتنا خوفناک لعیم نا فرمانے بھی نہیں کہا بدماج کمینہ کہا جو پستی کی آخری حد کے لیے وردو میں جو لفظ ہے وہ کمینہ ہے کمینہ اور بیوی کو دبا کے رکھتا ہے شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے پھر آپ نے فرمایا لَأَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا اَحَبُّ اَلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ لَعِيمًا غالباً تو آپ نے فرمایا مجھے کمینہ بن کے رہنا منظور نہیں ہے مجھے کریم شریف بن کے چاہے مجھے دب کے چلنا پڑے مجھے یہ منظور ہے لیکن یہ منظور نہیں کہ میں کمینہ بن کے زندگی گزاروں تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آجاتا ہے کہ نہیں گزارا ہو رہا تو کہا لڑو نہیں تصریح ہم بے احسان تعلق بھی رکھو سلام دعا بھی رکھو مقدر میں نہیں تھا نہیں ہوں تو بھائیو اللہ تعالیٰ بچو اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے آپ میرے نبی کی زندگی کو سمجھانے والے با نیت کرتے ہو نا